پیر ساقیب شامی صاحب کو جواب حیدر آباد کے جلسے میں پیر ساقیب شامی صاحب نے اختلافی مسائل پر روشنیں ڈالی اور بڑے پیارے انداز میں لوگوں کو اتحاد اہل سنت کی طرف متوجہ کیا اور فسق کا فتوہ داغنے والے جذباتی لوگوں کی اصلاح فرمانے کی کوشش فرمائی لیکن کچھ لوگ پہلے سے سوچ کر چلتے ہیں کہ ہمیں کچھ سمجھنا ہی نہیں ہے کچھ لوگوں نے سوشل میڈیا پر پیر ساقیب شامی صاحب پر بھوکنا بھی شروع کر دیا ہم نے بھوکنے کا لفظ اس لئے استعمال کیا کیونکہ ان کا اعتراض اور لہجہ بالکل غلط ہے میں یہ نہیں کہتا کہ آپ کو اعتراض کرنے کا حق نہیں ہے آپ کو اگر اتنا ہی شوق ہے تو پھر ان کے سوال کا جواب دے دے اور اگر آپ جواب نہیں دے سکتے تو پھر اس کلاس میں گھس کر بحث نہ کرے جہاں پہنچنے کے لئے آپ کو ابھی اپنی عمر کا ایک چوتھائی حصہ سرف کرنا پڑے گا مثلا اگر آپ ففت کلاس کے اسٹوڈنٹ ہیں تو ایم ایس سی فائنل ایئر کے ٹیچر سے مناظرہ کرنے کے مت سوچئے پیر ساقیب شامی صاحب میر دورہ نے گفتگو ایک سوال کیا جس کا جواب آپ کو ایسے تمام اختلافی مسائل میں کافی حد تک رہنمائی کر سکتا ہے اگر آپ صحیح سے اس کا جواب سمجھ لیں تو انشاءاللہ آپ کے لئے مفید ہوگا سوال یہ ہے کہ عالی حضرت امام اہل سنت رحمت اللہ علیہ کے نزدیک مزامیر کے ساتھ قوالی حرام ہے اور مرتقب فاسق لیکن کہ چھوچھا مقدسہ کے مشایق مزامیر کے ساتھ قوالی سنتے تھے اور عالی حضرت ان کی تعظیم بھی کرتے تھے تو اب آپ عالی حضرت کا دفعہ کیسے کریں گے اب ہو سکتا ہے کوئی یہ کہے کہ عالی حضرت کو یہ بات معلوم نہیں ہوگی یا ایسا نہیں ہوا ہے تو سنیے خلیفہ حضور مفتی آزمہ شاہ رہ بخاری حضرت اللہ مفت شریف الحق امجدی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں اور عالی حضرت کی عادت کریمہ تھی کہ آپ کسی فاسق کی تعظیم نہیں کرتے تھے اور عمر بالمعروف ونہیان المنکر سے بھی غفرت نہیں برتتے تھے اس پر غور کریں علماء تو اسے بہتر سمجھتے ہیں لیکن اب آپ حضرت سوشل میڈیا پر فتنہ فیلانے سے پہلے اس پر غور کریں اور موتدل راہ اپنائیں ورنہ انجام بد سے بدتر ہوتا جائے گا فائزر حضرت جانی رہے گا 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 جانی رہے گا